مزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ انسار اسلام ایک فوجی تنظیم کی حیثیت سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چھپن کی خلاف فرضی ہے یہ ایک منظم تربیت یافتہ اور ہتھیاروں سے لے ستنظیم ہے جو کہ جمعیت علمہ اسلام فے اور ازادی مارچ کے مقاصد کو فروغ دینے کے لیے طاقت کا مظاہرہ یا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وفاقی حکومت نے حضب ایک تلاف کی جماعت جمعیت علمہ اسلام فے کی ظلائی انسار انسلام کو کالادم قرار دیتے ہوئے چاروں صبح حکومتوں اور اسلام آباد اندرزامیہ کو اس حوالے سے اقتماد کرنے کی ہدایت چاری کر دی ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے وفاقی وزارت داکلہ سے اس حوالے سے نوٹیفکیشن مصول ہونے کی تصدیق کی ہے زینت کان اینپی نیوز لاور زینت کان اینپی نیوز لاور